پنجاب کی حکومت اس کے رسورسز کو عمران خان بہت برے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے حکومت نے تو آگ نہیں لگوا ہی تھی سنٹورس کے اندر سنٹورس میں آگ تو خود لگی تھی آپ کی ایس او پیز ہوتی ہیں کہ اس بیلڈنگ کا سٹرکچر جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے تو اس کو دوبارہ کھولنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا خان صاحب نے تو ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کاؤز کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے انہوں نے بیسیکلی الفاظوں کی حرمت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے امریکہوں کہتے ہیں بھائی باب بھول جائیں بہت پیچھے رہا گیا ہے مٹی پاہ دے ہو جاتے گلتی ہو گئی دو دو تین تین گیمیں چل رہی ہیں کب تک ہم نے لولی پاپ دیکھ کے رکھنا ہے عمران خان کو کب ہم نے اس کو آنکھیں دکھانی ہے عمران خان کے ساتھ وہ سب کچھ ہوگا جو انہوں نے میاں نوازشلی سے ساتھ کروایا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بھاگی کیوں اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ زین العابدین ناظرین ملک میں سیاسی صورتحال مزید گمبیر ہوتی جا رہی ہے ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم عزاد کشمیر تنویر علیہ صاحب اور دوسری جانب پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف صاحب کے درمیان جو ہے وہ ایک طرح کی چپکلش سی ہوئی ہے اس پر بھی آج بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ روس کا جو دورہ ہے اس کے بعد مصدق ملک صاحب کا کہنا یہ ہے کہ بہت زیادہ خوشخبریاں وہ یہاں سے لے کے آئے ہیں کیا خوشخبریاں لے کے آئے ہیں ان پر بھی بات ہوگی اور یہ بھی بات کریں گے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اب عمران خان صاحب کی پارٹی کی جو سربرائی ہے وہ کسی دوسرے کو شفٹ کرنا چاہتی ہے کیا ایسے کوئی عزائم ہیں کیا ایسا کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں الیکشن کمیشن اس پر بھی بات کریں گے اور شاہ محمود قریشی کیا جو خوشیاں منا رہے ہیں کیا وہ خوشیاں ان کو تعدیر قائم رکھ سکیں گے یا نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں راو عویس صاحب سینئر انیلسٹ ہیں سر بہت شکریہ آپ سے شریف لائٹ مجھے یہ بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ساری ابھی سنٹورس مال والا واقعہ آپ نے دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا جو بجیر آزم شباز شریف صاحب وہ وہاں پہ تقریر کر رہے تھے تو اس کے درمیان جو سوالات ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے دیکھیں سینٹورس ایک بزنس پلین ہے اس بزنس کو آپ سیاست سے اگر جوڑنے کی کوشش کریں گے تو یقینی طور پر میں ہی سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کے اندر اس وقت یہی ہو رہا ہے جتنے بھی بزنسمن ہیں جتنے بھی جاگیردار ہیں جتنے بھی بڑے رہے ہیں وہ سسٹم کے اندر اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے سیاست میں آتے ہیں تاکہ ان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی اگر حقیقی کاروائی بھی ہو رہی ہو تو وہ یہ کہیں کہ دیکھیں جی ہمیں تو سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے جا رہا ہے ہمارے ساتھ تو اس طرح ہو رہا ہے اور اس طرح ہو رہا ہے یعنی آپ سمجھتے ہیں معاملہ کوئی اور ہے اور اس کو وہ سیاسی رنگ دینا چاہتے ہیں کس کے آفیس کو بند کرنا تھا اور کہاں پہ کیا کچھ ہوا لیکن اب ایک جگہ پہ آگ لگ گئی جب جس جگہ پہ آگ لگ جاتی ہے اس پہ ایک آپ کی ایس او پیز ہوتی ہیں کہ اس بیلڈنگ کا سٹرکچر جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے آگ کی وجہ سے اس کے اندر لوہا ہوتا ہے اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو دوبارہ کھولنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا خان صاحب نے تو ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کاؤز کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے اور یہ تنویر علیہ الساب کے بارے میں ہم نے دیکھا جب یہ وزیراعظم بنے تھے آزاد کشمیر کے تو تب یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ کوئی بڑے متوسط ایریا سے ہیں اور بڑے جو ہیں وہ میڈل کلاس سے بننے ہیں تو سنٹورس مال کے مالک ہیں یہ تو اب ہمیں پتا چلے یہ بات یہ ہے کہ عام آدمی کا تو کام ہی نہیں ہے سیاست کے اندر اور خاص طور پر وزار پر آلہ تک پہنچنے کے لیے اب یہ ایک بزنس ہے آپ کو سارا کچھ پتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کسی بھی میڈیا ہاؤس کو خطرہ ہوتا ہے تو ازادی رائے کو خطرہ ہوئیتا ہے کسی بھی کرپ سیاستدان کو خطرہ ہوتا ہے تو جمہوریت کو خطرہ ہوئیتا ہے اسی طرح آپ نے جھوڑنا ہوتا ہے عوام کو بے وکوف بنانا ہوتا ہے کشمیر کاؤز کو کیسے نقصان پہنچا کس نے پہنچایا کس نے اس کا سعودہ کیا کون خاموش رہا یہ بھی سب کے سامنے ہے بس ایسے ہی ہے کہ صدار تنویر علیہ السلام کا نام اگر کشمیر ہے اور تو پھر میرے خواہ سے اس کشمیر کا صحیح طریقے سے بندوبستہ میں کرنا چاہیے اور اس کو کسی منتقی جانتا ہے ظاہر اسی بات ہے تنویر علیہ السلام کو ازاد کروانے کشمیر ازاد ہو جائے گا پھر آپ کو اس کشمیر کے اوپر اپنی فوجیں کھڑی کرنے کی لائن اپ کنٹرول کی اور دیگر چیزوں کی کیا ضلورت ہے یہ بتائیے گا کہ مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ خوش خبریاں ہیں ان کے پاس روس کا دورہ کر کے آئے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ خام تیل کے ساتھ ساتھ پاکستان پیٹرول اور ڈیزل بھی لے گا روس سے اور سستی قیمتوں میں لے گا تو کیا سمجھتے ہیں کوئی واقعتاً کوئی خوش خبریاں آتی نظر آ رہی ہیں خوش خبریاں ہمیں ساری کی ساری جو ملتی ہیں وہ یوٹیوب کے ویڈیوز کے ای فلیئر کے اندر ملتی ہیں کہ کسمت کی دیوی پاکستان پہ مہربان بچارے بھوک کے لوگ جو ہیں خوشی کے بھوک کے لوگ دھڑا دھڑ کلک کرتے ہیں اور ویڈیو بنانے والوں کو ویوز مل جاتے ہیں ورنہ حقیقی اگر ہم دیکھیں تو کسی قسم کی ہمیں کوئی اچھی خوش خبری نظر نہیں آ رہی بات یہ ہے کہ وہ حقیقی ازادی بھی جس طرح کی ازادی تھی وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے اب انہوں نے بیسیکلی الفاظوں کی حرمت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے روز سے میں آپ کو بتاہتا ہوں کہ پندرہ جنوری کو ان کا ڈیلیگیشن آئے گا آپ کے لیے یہ خوش خبری اس لحاظ سے ہو سکتی ہے کہ آپ کو پہلے امریکہ بہادر نے کہا ہے کہ جناب جائیں آپ ازاد ہیں آپ خرید سکتے ہیں آپ کو سعودی عرب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے مسائل ہیں اور آپ فسے میں ہیں تو چلو تھرٹی پرشنٹ اگر آپ کا دس بلیون ڈالر کا بل ہے تو چلو تھرٹی پرشنٹ آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو تین بلیون ڈالر تو آپ کو سلانہ بچیں گے تو آپ اپنے فیصلے کر سکتے ہیں پاکستان نے امریکہ کے خلاف سعودی عرب کو بھی سپورٹ کیا تو بیسیکلی یہ سارے کا سارا کام ہو رہا ہے سفارت کاری کے ذریعے نہیں یہ تو ایمپورٹڈ گورنمنٹ تھی نا عمران خان صاحب کے مطابق تو یہ تو امریکہ بس بات یہ ہے کہ وہ امریکہ کہنے پر چلتی تھی لیکن عمران خان اب کس کے کہنے پر چل رہے ہیں ہے امریکہ وہ کہتے ہیں بھائی بھول جائیں بہت پیچھ رہا گیا مٹی پاہ دے ہو جاتے غلطی ہو گئی ایندہ نہیں کرنگا ہونٹ دوبارہ میں دسوکی میں ایک تدار پیچھے بھول گیا پیچھے چھوڑ جائے کہ میں مکمل طور پر تیار ہوں نا محفوظ رکھیں گے وہ اس جگہ کو بہت ان کا خواب ہے یہ جگہ حاصل کرنا اور شاید ان کو اس پارٹی میں بھیجا بھی اس لیے گیا تھا کہ امران خان کا الڈرنیٹیو اس کو بنایا جائے اور پوری پارٹی کو ہائیجیک کیا جائے دیکھیں ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں اگر میرے لیے گھڑا خدر ہے اور آپ اس کے بینیفیشری ہیں اور آپ بڑا انجوائے کرتے ہیں اور انجوائے کر کے آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو کل کو جب وہی گھڑا آپ کے لیے خدرہ ہوگا تو آپ کے شیاسی مخالفین کیوں نہیں انجوائے کریں گے اور کیوں نہیں خموش ہو کے بیٹھے رہیں گے بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو آپ نے اسی طریقے سے اسی پیٹرن کے تحت آپ نے ذلیل و خوار کیا اسے پارٹی سیٹ آیا جو کچھ جیسے جیسے منیج کیا گیا امران خان کی اپنے موہ سے نکل رہا ہے جنرل باجوہ کے اپنے موہ سے نکل رہا ہے کہ انہوں نے کتنا کیسے کس طرح سپورٹ کیا پرویز الگ رام کتھا سنا رہے ہیں اب تو ہر چیز کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ کون کس نے کیسے کس سے فیصلے لے کے کس طریقے سے چیزوں کو ڈریل کیا کس کو میاں نواز شریف پسند نہیں دیکھیں میاں نواز شریف میں ہزار خامی ہو سکتی ہیں وہ چور بھی ہو سکتا ہے ڈاکو بھی ہو سکتا ہے لوٹیرا بھی ہو سکتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا ایک جمہوریت کا نظام ہے اس نظام کے تحت جب کوئی بھی شخص وزیراعظم بنتا ہے میں آپ کے ایک ایسیمپل دیتا ہوں انڈیا کی انڈیا کے اندر جمہوریت کیوں اتنی زیادہ سٹرونگ ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص اس ملک کا وزیراعظم ہوتا ہے تو چاہے وہ کچھ بھی کر لے ادارے اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے ادارے اس کو بدنام نہیں کرتے کیونکہ اس کی بدنامی ملک کی بدنامی ہو جاتی ہے لیکن جیسے ہی وہ ریٹائر ہوتا ہے اپنے گھر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ادارے اس کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں اس کو بخشتے بھی نہیں ہیں یہاں پھر ساری کی ساری سیاست ہو رہی ہے ایک مافیا ہے وہ مافیا مل کے کھا رہا ہے پیر ہے اور بس عوام کو بے وکوف بنا رہا ہے اسی طرح چلے جا رہا ہے اچھا ایک اور جو پنجاب میں ہم نے دیکھا پنجاب کی سیاست میں جو چیزیں ہو رہی ہیں جیسے مہننس علیہ صاحب اور پرویز علیہ صاحب کچھ اور بیانات دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آرمی کے خلاف جبکہ امران خان صاحب کے بیانات مختلف ہیں ابھی آپ دیکھیں تو ایم پیز جو ہیں انہوں نے امران خان صاحب کے سامنے کچھ سوالات اٹھا رہے ہیں آپ یہ ساری کی ساری جو باتیں آپ یہ کر رہے ہیں یہ سب عوام کچھ عوام کو دکھانے کے لیے ہیں کچھ شیاسی مخالفین کو دکھانے کے لیے ہیں دو دو تین تین گیمیں چل رہی ہیں ایک طرف الگ حساب کتاب لگایا ہے چودی برادران نے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کب کرنا ہے کب تک ہم نے لولی پاپ دیکھ کے رکھنا ہے امران خان کو کب ہم نے اس کو آنکھیں دکھانی ہے یہ سب کچھ پلان ہو چکا ہے اس کے بعد امران خان مذاکرات کر رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ اور وہ مذاکرات بقاعدہ طور پر چل رہے ہیں اور اس وقت میاں نواز شریف کے جواب کا انتظار کیا جا رہا ہے آپ کو پرویز علائی کا وہ فکرہ یاد ہوگا کہ وہ جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ خود لا کے بٹھائیں گے ان کو مذاکرات کے لیے بیسکلی ان کا مون نہیں تھا امران خان کو کوئی بھی سپیس دینے کے لیے لیکن میں نے دیکھا کہ امران خان کو دبانا مشکل اور ان کو دبانا اسٹیبلشمنٹ کے لیے شاید آسان ہو جاتا ہے کئی دفعہ اس لیے وہ ملکی سالمیت کے نام پہ یا اپنی کرپشن سے ڈر کے یا کوئی اور ہزار مسئلے تھے ہو سکتی ہیں اب میں کیا کیا کہوں گا امران خان کے ساتھ وہ سب کچھ ہوگا جو انہوں نے میاں نواز شریف کے ساتھ کروایا ہے تو آپ سمجھتے ہیں امران خان صاحب اگر نائل ہوتے ہیں تو یا پھر ایسی کچھ ڈیل ہو سکتی ہے کہ امران خان صاحب بھی ایل رہے ہیں اور نواز شریف صاحب بھی ایل ہو جائیں دیکھیں یہ تو پہلے ایک بندے کا کام خراب ہو چکا ہے خان خان کے کو اس جگہ پہ لائے جائے گا جہاں پہ وہ سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہوگا اور وہ کہے گا بہن باپ ماف کر دیں ہمیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور اب مجھے پلیز دوبارہ الیکشن لڑنے لیں صرف مجھے یہ بتا دیں پرویز علائی صاحب اور مہنس علائی صاحب کو کوئی کسی قسم کا نوٹس آئے گا پی ٹی آئی کی جانب سے جس طرح کے بینات انہوں نے دیئے ہیں چھوڑری پرویز علائی کو نوٹس دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ زمان پارک میں بیٹھے ہیں پہلے وہ اپنا بندوبست کریں کے پی کے جائیں یا کہیں اور جائیں کیونکہ بنی گالا تو وہ ایک دن نہیں گھسے گھستے ہیں تو اگلے دن صبح صبح ہیلیکاپٹر کسی بھی صبح کا منگوا کے نکل جاتے ہیں وہاں سے رانہ صنع اللہ سے پتہ نہیں اتنے خوف زدہ کیوں ہیں وہ کیا وجوہات ہیں اس کی گرفتاری کی ٹینشن پڑ جاتی ہے ہر روز سوشل میڈیا پہ خبریں چلنا شہیتے ہیں کہ جناب گرفتار کرنے آ رہی ہے تو پنجاب کی حکومت اس کے رسورسز کو عمران خان بہت برے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے وہ اتنے آرام سے چودریوں کو ابھی نہیں چھوڑیں گے اور یہ جب تک ان کی آپس میں چلتی رہے گی کچھ بھی نہیں ہونا اس کے بعد عمران خان بدلہ لینے کی کوشش کریں گے جب ان کے آپس میں مفادات ایک نہیں ہوں گے وہ ٹکراؤ ہوگا پھر تمہارا سے ڈاکو بن جائیں گے پھر ڈاکو بن جائیں گے چور بن جائیں گے لٹیرے بن جائیں گے فراڑیے بن جائیں گے دھوکہ دینے والے بن جائیں گے ڈبل گیم کرنے والے بن جائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا بن جائیں گے جی طرح ہمارے ساتھ موجود تھے راوے ویس سب جنہوں نے ہمیں ساری صورتحال سے اگاہ کیا کہ موجودہ صورتحال چل کیسے رہی ہے اور کہاں معاملات جاتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حمین آسکر موسیقی